بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم رائے کرمشداد ایڈوکیٹ آج میں جس ٹوپک پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جوائنٹ اکاؤنٹ کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں اگر ایک شخص فوت ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں کہ جب بھی بینک اکاؤنٹ جوائنٹ ہوگا سمٹیم لوگ بزنس کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ جوائنٹ بنا لیتے ہیں جس میں وہ اکٹھا کاروبار کرتے ہیں تو اکٹھ ہی ان کی انکم ہوتی ہے تو اس صورت میں جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس صورت میں کہ اگر ایک فوت ہو جاتا ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہ فوراً آپ بینک میں اپلیکیشن دیں اور اس کے بعد پھر آپ ڈگری کے لیے کورٹ سے بھی رابطہ کریں اس طرح ایک کیس تھا جس میں جو میں نے تھامنیل میں واضح بتا دیا ہے کہ جس میں دو بھائی تھے ان کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا ایک بھائی فوت ہو گیا تو دوسرے جو اس کے وارثان تھے انہوں نے بینک سے رجوع کیا لیکن ہوا یوں کہ جو وہ اس کا جو بھائی تھا جس کے ساتھ اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اس نے بینک کے ساتھ ملی بغت کی اور ملی بغت کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس نے وہ اٹھائیس لاکھ کے رقم تھی وہ نکال رہی جبکہ اس دوسرے بھائی کے جو فوت ہو چکا تو اس کے جو وارثان تھے انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا جب بینک کو پتا چلا کہ ان کے خلاف کیس ہو گیا تو عدالت میں گئے تو پھر وہ کچھ عرصہ کیس چلتا رہا پھر نہ تو عدالت میں وہ جو شخص تھا جس نے اٹھائیس لاکھ لے لیے وہ پیش ہوا نہ بینک پیش ہوا تو وہ یک طرفہ ڈگری ہوگی پھر بینک والوں نے کیا کیا وہ اپیل میں گئے اپیل میں سیشن پر وہاں پر ان کے اپیل خارج ہوگی پھر وہ ہائی کورڈ میں روین میں گئے وہ بھی خارج ہوگی پھر سپریم کورڈ میں گئے دوزار بیس کے یہ جیجمنٹ تھی جس میں یہ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص جو کہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اس شخص کو ساری پراپٹی دے دیں ساری رقم دے دیں حالانکہ بینک والوں کا جو علاج تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو پلیس یہ ہے کہ ہم اگر ایک جائنٹ اکاؤنٹ ہے ایک مار چاہتا ہے دوسرے کو ہم رقم دے دیتے ہیں جب کہ جو سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ایک شخص فوت ہو گیا اس کے وارثان جو ہیں ان کو ان کی جو رقم ہے وہ دیں اور بذریہ جو ہے عدالت وہ ڈگری لے کر آئیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جو شخص فوت ہو گیا اس کی جو وراست ہے جو ہے اس کی رقم ہے وہ بھی وہ شخص لے جائے جو اکاؤنٹ میں شریک تھا اس طرح ہرگز تو نہیں کہا کیونکہ قانون میں بھی جو ہے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی جو وراست ہے اس کی جو وارثان کو ملتی ہے تو اس طرح کہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہو جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ جو اکاؤنٹ میں جوائنٹ ہے وہ ساری رقم وہ لے لے اس کے لیے ایک پرسیجر ہے پرسیجر کے تحت بینک جانشینی سارٹیف کے لیے آپ عدالت جائیں اور اس سے پہلے آپ بینک میں بھی اپلیکیشن دے دیں اور پھر آپ پورے لگلی پرسیجر کے ساتھ اپنی پراپٹی لے سکتے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اس قانون کو جان سکے جو بائی نہیں جانتے تاکہ کسی کے ساتھ بھی فراڈ بغیرہ نہ ہو تینکس فر واشنگ اللہ حافظ